اسلام علیکم میں ہوں وقار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی ناظرین غزہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے لیکن غزہ کا غیر محصر استعمال بہت سی جسمانی تبدیلیوں کی وجہ بنتا ہے جس وجہ سے شوگر، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا اور کولیسٹرول کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب سے بچنے کے لیے ہم مختلف قسم کے سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے وائٹائمنز لیتے ہیں، وزن بڑھانے یا گھٹانے کے لیے ہم مختلف قسم کی ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں یہ کس حد تک خطرناک ہیں اور کس حد تک مفید ہیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان کی مشہور نیوٹریشنسٹ، ایمیونسٹ، ڈاکٹر سہر چاولہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس حد تک ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کس حد تک یہ مفید ہوتے ہیں آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہایت ہی خوبصورت پرسنیلٹی ہیں اور ان کو آپ نے کافی بار، بہت بار ان کو آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہے متعدد چینلز پر یہ نمودار ہوتی ہیں اور اپنے ہیلڈی لائف ٹائل کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتی ہیں آج ان سے پوچھیں گے کہ ان کی ہیلڈی لائف ٹائل کی وجہ کیا اور کس طرح انہوں نے خود کو اتنا مینٹین رکھا ہوا ہے اسلام علیکم سہر صاحبہ کیسے ہیں با علیکم اسلام بکار میں چھٹا سہر صاحبہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل لوگوں کو مٹاپے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ہرائیسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتے ہیں اکثر لوگیں بہت کم کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اس کی کیا واجہ ہے؟ لڑکی اور لڑکے دونوں بہت کم کھاتے ہیں لیکن وزن ان کا پھر بھی بڑھ جاتا ہے اچھا اگر ہم وکار سٹاٹ سے کھنا آپ کے پاس جس پیچ سے بڑھ رہا ہے تو وہ اوور دی پیریڈ اور فیپٹی ایرز ایک اپیڈیمک آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ بابا کی سورج وہ آپ کے پاس اختیار کرتا جا رہا ہے اور انفرچنیٹلی جو آپ کے پاس بیماری ہے موتاپا بیماری ہے میں خود فات شیمیگ کے اگنسٹ ہوں کسی کی پرسنیلیٹی پہ چیزیں پکاوٹ کرنے سب چیزوں کے اگنسٹ ہوں اور لوگ اس واجہ خودکشیاں بھی کرتے ہیں لیکن وکار ہمارے پاس یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانے کہ یہ بیماری ہے اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے اس کی ریزن ہماری صرف دائیٹری چوائسیز نہیں جو ہمارے پاس فوڈ انڈسٹری کی لیتھل انوالمنٹ ہے اب ریسن زمانوں میں ریڈی میٹ فوڈ پردکس کی پروزن پردکس کی پروسس پردکس کی جب آپ کے پاس چیپ آپشنز اویلیبل ہونا وکار اور جب آپ کے پاس چیپ اور انہیلتی آپشنز اویلیبل ہو اور وہ ٹیسٹی بھی ہو تو لوگ اس کی طرف جائیں گے اور پھر ہمارے لائف سٹائل چینجز اس پر آپ اکین کریں 50% ہماری غلط ڈائیٹی چوائسیز اس میں رول پلے کر رہی ہیں اور یہی آگاہی میں لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے دو تین سال ہوگے اس کام میں مجھے لگے ہوئے کہ لائف سٹائل چینجز 50% رسپونسبل ہیں آپ کا وزن بڑھانے میں آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل آپ کا وقت پہ نہ سونا اٹھنا آپ کا ورزشنا کرنا آپ کی چیزوں اور ایکٹیوٹیز ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سونے سے موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں زیادہ سونے سے بھی آپ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور وقت پہ نہ سونے سے بھی آپ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے جب یہ حکم کیا ہے کہ میں نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنایا ہے تو اس کا فائدہ اللہ تعالی کو نہیں ہے اس کا فائدہ ہماری باڈی کو ہے اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ رات کو ہماری باڈی میں آپ کے ریلیکسنگ ہارمون کا ریلیز ہونا بہت ضروری ہے جب آپ آپ کو نہیں سوتے ہیں رات کو آرام نہیں کرتے ہیں تو وہ پروسیسے شٹ ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے چھوٹی ڈیپوزٹ کرنے والے ہارمون کو بڑھاتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی سائنٹیفک ایویدنس دے دوں کہ صرف ایک نائٹ آف سیپ دپریویشن آپ کے پاس آپ کا انسولین جو کہ آپ کے فات سلس کو بڑھاتے ہیں باتا ہے کرتی سرت سرس ڈیپوزٹ کرنے والے ہارمون سے دو client تکulum키ر fertی تا جاتا ہے تک مہتنین خبود سرسP اپنیس الگران پس ایت نیسے ڈائے انگرام Jak segu抱 اکٹ سرا لگتے ہیں سب پو chwетьے نازے پر assessment آپ کے بارے گھنٹہ جب وہ لوگ کرنے کے پاس ہم ان پہلے stated آپ کے پاس پیدا BURK Gel issat آپ پر anda آپ آپ کو یہ چیز بین کیسے کرتے ہیں اور آپ کو یہ چیز بین کیسے کرتے ہیں جب آپ اس کے لئے محنت کرتے ہیں اپنے ناشتے سے پہلے ایک گھنٹا وارک کریں اگر ہمارے اسلام میں سبا کی سہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہر چیز کی ہمارے پاس سائنٹفی کی بہت زیادہ اہمیت ہے جب آپ سبا وارک کریں گے آپ اپنا کیلوری برنگ پروسس سبا ہی بڑھا لیں گے اگر آپ اپنے زیادہ خود کو تنہیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو وارک کرنا بہت ضروری ہے برکل ضروری ہے سر سبا مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگ سپلیمیٹس بھی سپلیمیٹس استعمال کرتے ہیں کہ موٹاپے سے بچ جائیں اور بزن کو کم کیا جا سکے اور وہی لوگ بزن بڑھانے کے لیے بھی سپلیمیٹس استعمال کرتے ہیں تو وہ کس حد تک مفید ہیں ان کا نقصان کیا ہے یہ بتائیے یہ ایتنا مزی کا طوپک ہے کہ ہم لوگ پورا سیشن کر سکتے ہیں سپلیمیٹس is my favorite topic اب دیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سپلیمیٹ کی بات کس کے لئے کرے ہیں کیا ہم سپلیمیٹ کی بات کسی ایسی انسان کے لئے کرے ہیں جو بزرگ ہے جو بیمار ہے جو کھانا زیادہ ملتا ہے یہ زیادہ کاری یعنی جیج میں ہے جو کم کیا سکتے ہیں ہمارے پاس جو سپلیمیٹس ہیں جس میں ہمارے پاس جو سپلیمیٹس ہیں کچھ سپلیمیٹس ہیں کچھ سپلیمیٹس ہیں آپ کے لئے اچھے ہو سکتے ہیں لیکن وہ کوئی جادو نہیں کریں گے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے وزن کم کرنے کے لئے یہ نہیں ہے always remember this that you cannot outburn a bad diet اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا وزن جادو سے کم ہو جائے گا وہ آپ کو اثر نہیں کرے گا and then again weight gains supplements for example کوئی آپ کی طرح I think آپ workout کرتے ہیں physique کیا ایڈیا ہو جاتا ہے آپ کوئی endurance trainer کوئی strength trainer ان کو شاید protein supplements کی ضرورت ہو کیونکہ ان کی ڈائیٹ سے ان کی پروٹین پوری نہ ہو رہی ہو لیکن ویسے ہی weight gain کرنے کے لئے انے عواج اس کو پنجابی میں کہتے ہیں آپ پھکے لگانا شروع کر دیں پروٹین پاودر کے جو کہ ایسر میں کون سٹارچ موس میں شامل ہوتا ہے تو آپ کو پاتی لیور ہوگا پروبیمز ہونگی بس تھی لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پروٹین ویسپ میں یورپ میں لوگ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں سپسکول جانے سے پہلے thank you for this question وہ کہہ رہے کہ پروٹین تو پھر اتنا زیادہ امپورٹین ہے ہماری لائف میں پروٹین ہمیں اتنا لینا چاہیے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنی ہمارے ورکاوٹ کے بعد ہمیں جتنی فود کی ضرورت ہوتی ویٹامین اور پروٹین کی دوسری فود وریکوائرمنٹ وہ پوری نہیں کر پاتے اس وجہ سے ہم پروٹین لیتے ہیں تاکہ ہماری بوڈی کو ورکاوٹ کے بعد وہ پروٹین پورا مل سکے باکار اگر آپ میری ڈیفرنٹ انٹرویوز یا یوٹیوب چینل آپ کو پتے ہیں میرا ڈاکر ساہر جاولا کے نام سے تو وہاں پر میں نے یہ بات کی ہے کہ جو آپ کے پاس ٹرینرز ہیں انہوں نے ورکاوٹ کے بعد پروٹین پاوڈر ضرور لینا ہوتا ہے میں اپنی بات کو ایکسپلین کرنا چاہیے ہوں پروٹین پاوڈر آپ کے پاس کونٹ سٹارٹ سے ہوتا ہے جو آپ کے پاس سٹرپٹو فین بناتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ورکاوٹ نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پروٹین پاوڈر دے رہے ہیں اپنی جان چھوڑوانے کے لیے کہ ہم اتنی محنط نہیں کر سکتے ان کی ڈائیٹ کے اوپر تو آپ کے بچے ورکاوٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے فاتی لیور میں کنورٹ ہوگا ان کو اتنے سارے امینوسٹس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ یاد رکھیے اللہ تعالی سے خوبصورت کومی نیشن غزا میں کوئی نہیں بناتا میں ٹرینرز کی بات نہیں کریں ان کو پروٹین سپلیمنٹ سپنے لینے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اپنی رگولیریٹی میں یوز کریں اور آپ رگریس ورکاوٹ نہیں کریں تو آپ کو بہت نکسان پہنچائے گا اللہ تعالی کی بنائے کھانے سے جب آپ پروٹین لیتے ہیں اگر آپ پروٹین لیتے ہیں اگر آپ پروٹین لیتے ہیں اس کے ساتھ فیٹ بھی لیتے ہیں فیٹ کا کیا فائدہ ہے پروٹین کے ساتھ اس کا یہ فائدہ ہے فیٹ کا یہ فائدہ ہے فیٹ کے ساتھ کہ وہ آپ کو انسولین سپیک میں ہی دیتا فیٹ انسولین کو بیلنس کر دیتا ہے اللہ تعالی سے بہترین کومی نیشن کو یہ بنائے نہیں سکتا تو نیچرل سورس کی طرف چاہیں بڑے لوگوں کو شوگر آج کل بہت ہو رہی کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن پھل بھی کھا سکتے ہیں میٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسا ہے کہ پھل وغیرہ کا استعمال کر کے ہم شوگر پر کنٹرول کیا جا سکتے ہیں بلکل وکار ایسا ہے ہمارے پاس دیکھیں میرے پاس ماشاءاللہ میرے پیشنٹس کا ڈائیبیٹیز ریورس بھی ہوا ہے ریورس بھی ہو رہا ہے اور میں اس پر اکثر بات بھی کرتی ہوں ہمارے پاس کچھ ایسا فروٹ ہیں جن کا گلاسامک ڈیکس لوگتے ہیں یعنی وہ بلد میں شوگر تیزی سے ریز نہیں کرتے ہیں اگر آپ ان کو کھانوں کے فورن بعد نہیں لے رہے ہیں کھانے کے فورن بعد بے کسی کو بھی فورن بھی بھینا چاہیے سناکس کی طور پر یوز کر رہے ہیں تو بالکل آپ کی درشوگر ایسا ہے اور اس کے علاوہ بلد پریشر کا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بلد پریشر کھانے کے بعد بڑھ جاتا ہے کھانے سے پہلے بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ہیڈک پرولم بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ انزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سائیکلوجیکلی آپ خود کو اتنا زیادہ کم جول سمجھتے ہیں کہ بندہ کچھ کریں نہیں سکتا تو بلد پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر بہت اچھا قویسٹن ہے آپ کا یہ بھی آپ کے پاس lifestyle changes اور dietary changes کا مجموع ہے میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کھانے میں خود کتا نمک موجود ہے اس کے اوپر ہم اور زیادہ نمک ایڈ کر دیتے ہیں ہماری جو دن کی دیلی نمک کی ریکوارمنٹ ہے وہ رون ٹوئنی تھری ہندر ملی گرام پر دے ہوتی ہے ہم بغیر سوچے سمجھے ان پروڈکٹس کا ان مسالوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہماری دن کی ایک دن کی نمک کی ریکوارمنٹ کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں اب بوڈی اس کو کچھ ہرسہ بردار اگر آپ کی بوڈی اس کی بات کر لیں اگر آپ کی بوڈی اس کی بول لیتے ہیں اور ہم لوگ کتنا سردیوں میں بغیر سوچے سمجھے بیتے ہیں تو آپ کی دن کی دو دن کی نمک کی ریکوارمنٹ ایکسیڈ کر جاتا ہے اب بوڈی اکھتے کی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں اٹھمیٹی آپ کی بوڈی اس کی ری ایکٹ کرنا شروع جاتی ہے اب جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں آپ کی جو بلڈ صرکولیشن ہیں آپ کی نمفتکس they should keep flowing that clogged stress factor is very important different ڈوائیوں کا بھی استعمال anxiety is very important رات کو وقت پہ سونہ نے اس سے شامل ہے تو یہ ساری چیزوں کا مجبور بن کے ڈی 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 ڈڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے again یہ ریورس ہو ساتا ہے ہاں اس میں 3 سے 5 مہینے لگتے ہیں لیکن ڈائیٹ اور لائف سٹائل چینجز کے ساتھ آپ کی ڈوائیوں سے جان چھوڑ ساتے ہیں مطلیب کہ آپ سارا کچھ یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی دیلی لائف کی روٹین میں آپ کس طرح استعمال کرتا ہے اور اپنا روٹین کیسے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سٹریس فری کیسے رکھتے ہیں اور مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ کی اتنی خوبصورت مینٹیننس کا یہ کیا راز آپ نے کبھی تیو پر بتایا ہے یا ہمارے ساتھ شیئر کریں گی تینکیو سو مچ باکار مجھے نہیں لگتا کہ اپنی خوبصورت مینٹیننس ہے میری لیکن تینکیو اگر آپ نے یہ کہہ دیا بلکل اپنی زندگی گزارنے اور اپنا دن گزارنے کے طریقوں میں سنت کے مطابق اسلام کے مطابق جو دن گزارنے کا طریقہ ہے جو رات سونے اٹھنے کا اور جو کام کرنے کا طریقہ وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالی کے بنانے حساب سے کروں اور کچھ نہیں کرتی معلومات سے بھرپور پروگرام آپ نے دیکھا ساہر صاحبہ نے بتایا کہ آپ کس طرح موٹاپے پر کنٹرول کر سکتے ہیں کس طرح آپ شوگر پر کنٹرول کر سکتے ہیں ڈائیابیٹی سے بچ سکتے ہیں بریٹ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہت شکر ساہر صاحبہ وقت دینے کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں عبتے کے لیے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی